دوستو تلہ زافرانی جی ہاں دوستو یہ تلہ ایک ایسا ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں لگایا ہوگا جی ہاں بلکل رکھئے بتاؤں گا بھی ایسا تلہ جو آپ نے کبھی نہیں لگایا ہوگا کیول دو چیزوں کا تلہ ہے کوئی زیادہ چیز آپ کو نہیں لینی اور ہاں دوستو تورنت بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا ریگولر آپ لگا کر اپنا علاج مکمل بھی کر سکتے ہیں دوستو عضو خاص میں ڈھیلاپن یا عضو خاص میں سختی نہیں آتی پروپرلی اسٹینڈنگ نہیں آتی پٹھے کمزور ہو گئے ہیں جب پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں تو لنگ مڑ جاتا ہے عضو خاص کے اندر جو ہے کمزوری بچوں کی طرح سکڑا ہو رہتا ہے نسے نیچے کو دب گئی ہیں ماسٹرویسن کرنے کی وجہ سے یہ کسی اور وجہ سے دوستو یہ پریشانی یہ کرتے کرتے دھیلا پڑ جانا یہ پریشانی تناؤ اسٹینڈنگ کی ٹائٹنس ہیڈنس کی کمی ہے ان کی خدمت میں یہ اوئل میں آپ کو پیش کرتا ہوں کیول دو چیزوں کا اوئل سب سے بڑی خاص بات ہو رہاں دوستو یہ ہے کہ اس کو آپ پورے عضو خاص پر لگا سکتے ہیں پٹھو پر لگا سکتے ہیں ہر جگہ کوئی دانہ نہیں کوئی چیز چمک نہیں کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے بلکل نیچرل اور بلکل خاص زبردست والا یہ نیچرل اوئل ہے چلیے بیندیر کرتے ہوئے جان لیتے ہیں کیسے لگانا ہے کیا آپ کو لینا ہے استعمال کا طریقہ کیا ہے تو دوستو یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزاریش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئک کرو پر اول پر پریس کر دیں دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دیں چلیے شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو اگر آپ نے بچپن میں کتنی بھی زیادہ غلط کاری ہو مشتزنی کی ہو مکمل کورس کرنا چاہتے ہیں شادی کورس کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے اون لائن دوائے مگانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر اپنا ابھی اپنے سے کول کیجئے ویڈسپ کیجئے بات کیجئے انشاءاللہ ضرور آپ کی ہیلپ کی جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے زیتون کا تیل آپ کو لینا ہے سو گرام زیتون کا تیل سو گرام اس کے اندر آپ کو لینا ہے زافران دیسی زافران اصلی والی آپ کو لینا ہے پانچ گرام پانچ گرام اور آپ کو کرنا کیا ہے زیتون کا تیل کو ہلکی آنچ پر رکھئے اور اس کے اندر جب وہ ہلکا گرم ہو جائے تو زافران ڈالی اور اچھے سے چلاتے رہیے اور تھوڑی دیر ہلکی آنچ پر پکنی دیجئے رنگ تبدیل ہو جائے گا آپ اس کو اتار لیجئے کسی خانچ کے بوتل میں رکھ لیجئے استعمال کا طریقہ روزانہ رات میں اوزو خانچ کے اوپر نیچے دائیں بائیں اور پٹھو پہ کم سے کم دس مٹ آپ اس کو ایک پوروے یا دو پوروے سے مساج کیجئے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اور صحیح سے مساج کیجئے پٹھو پر مساج کیجئے اور روزانہ آپ کو روزانہ یہ مساج کرنی ہے اگر آپ اس کو لگا کر کے اپنے پارٹنے سے بستر ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح لگائیے اور ایک سے دو گھنٹے بعد اس کو اچھی طرح پانے سے واش کر لیجئے سوچی قبلے ساف کر لیجئے اور پھر ڈائرگر اپنے پارٹنر سے مل سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری جان کریں امید کرتا ہوں اس کا اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ایک اور نینس کے کے ساتھ کب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں